اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرڈنٹس ہاو ایو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارا آج جو ہے وہ لیکچر نمبر جار ہے اور سبق نمبر ایک ہے ہمارا آج کا عنوان جو ہے وہ ہے حمد ٹھیک ہے ہم پہلے دین لیکچرز میں حمد کے اشار کی تشریح اور اس کے سوالوں کے جوابات جو ہے وہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے آج ہم اس میں جو ہے وہ اپنا بک وقت جو ہے وہ مکمل کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حمد کے مطن کے مطابق درست جواب کی نشاندہ ہی کریں اب ایم سی کیوز ہے ہمارا پہلا کوسٹر اس میں سے ہم نے میں آپ کے لئے وہ آپشن بولوں گی جو کہ درست ہوگی اور آپ نے اسی آپشن کو جو ہے وہ ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے عظمت خوشنمائی پائداری یا پھر عزت تو اس کی کریکٹر آپشن ہے خوشنمائی ٹھیک ہے بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے بالوں سے پانی سے خوشبو سے دانوں سے تو بالی جو ہے وہ کس سے بھری ہوئی ہے دانوں سے ٹھیک ہے دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی ہے روشنی سفائی دولت یا پھر خوشبو تو سفائی اس کا کریکٹر آپشن ہے میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے تھالی ٹوکری ڈالی یا پھر ریڑی اس کا کریکٹر آپشن ہے ڈالی ٹھیک ہے اب اگلا کوسٹن ہے اس کا مدجز الفاظ کے معنی لکھیں خوشنمائی یعنی کہ خوبصورتی ٹھیک ہے غالب یعنی کہ سوری قادر یعنی کہ قدرت لکھنے والا غالب نرالی انوکھی عجیب حکمت دانائی ڈالی شاخ یا پھر ٹہنی ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ درجہ زیل الفاظ کے متزاد لکھیں اس کے ہم نے متزاد لکھنے ہیں پہلا ہے سفائی کس کا ہوگا گندگی نادر عام ظاہر باطن رات دن ٹھیک ہے اگلا خوشن ہے ہمارا دیئے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مسٹر مکمل کریں اب یہ لفظ انہوں نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں یہ آپ نے یہ جو برینکس ہیں ان میں سے جو مناسب لفظ جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ کون سا لفظ جہاں پہ آنا چاہیے وہ ہم نے لگانا ہے اور پھر اس کو پل کرنا ہے ٹھیک ہے ننی کلیاں چٹک رہی ہیں دن کو بخشی عجب صفائی ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی یعنی کہ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی ڈیش بھری رات کیا بنائی تاروں بھری رات کیا بنائی ٹھیک ہے مرا اگلا سوال ہے کولم میچنگ کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے رات تاروں بھری کلیاں چٹک رہی ہیں چڑیاں خودک رہی ہیں پرندے چہک رہے ہیں اور پھول مہک رہے ہیں ٹھیک ہے آخری گستر ہے ہمارا آج کا الفاظ کے جملے ٹھیک ہے ہمارا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اتر اب اس کا ہم نے جملہ بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو اتر میں بسایا ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے ہمارا نیرالی لفظ ہے ہمارا نیرالی جملہ ہے اللہ کی حکمت نیرالی ہے اگلا لفظ ہے ڈالی ڈالی جملہ اس کا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ڈالی میوے سے لدی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے عجیب جملہ ہوگا اللہ نے چڑیوں کے عجیب پر بنائے ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے قادر اللہ ہر چیز پر قادر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا جو بکورک تھا وہ مکمل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے ہماری ڈائری ڈائری میں جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ الفاظ جملے جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں اور جو آپ کا بکورک ہم نے کتنا بھی آج کیا ہے وہ سارے کا سارا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ